سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائیں سب سے پہلے میری دعائیں کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو قومی ٹیم انتظامیہ نے امام ملک کو زوردار جڑکہ دے دیا پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہاپنر اور چیپ سیلیکٹر انزامہ ملک کے بتیجے امام ملک کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق امام ملک نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ونڈے میں چیاسی رنس کی ایننگ کیلی تھی لیکن سیلیکٹر امام ملک کو تین ٹی ٹوئنٹی میچوں میں آرام دے کر نوجوان صاحب زادہ فران کو کلانا چاہتے ہیں صاحب زادہ فران کے ساتھ ساتھ جارہ مزاج، بیڈر آرڈر بلیباد، آصف علی کو بھی ٹیم میں شامل کیا جائے گا ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ جوانس پر میں انزامہ ملک کی سرفراز احمد اور مکی آرطر سے میٹنگ میں امام ملک کو ونڈے سیریز کے بعد وطن واپس بیجنے کا فیصلہ کیا گیا امام ملک نے پاکستان کی جانب سے دیس ٹیس اور افٹارہ ونڈے انٹرنیشنل کیلے ہے لیکن انہیں اپنے پہلے ٹی ٹوئنٹی میج کا انتظار ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ فاسٹ بولر محمد آمیر کی بھی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہوگی آمیر کو نوجوان بولر وقاس مفسود پر ترجیح دی جائے گی ونڈے سیریز کے بعد امام ملک محمد رزبان شان مسود وطن واپس آ جائیں گے تو دوستو یہ تھی امام ملک کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا اس اپ ڈیٹ سے آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی خوشی کا اظہار کمرس بوکس میں ضرور دیں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھولی ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک احبان بان اس آمین